ایک بچہ تھا دلی کا لیکن امریکہ نیشنل تھا تو وہ بھی وہاں تھا اور مایوس ہو گیا تھا زندگی سے نوجوان تھا پر مایوس ہو گیا مرتا وہ ہے جو دل چھوڑ جاتا ہے کسی بھی بیماری میں اسی بیماری میں نہیں کسی بھی بیماری میں جو لوگ اندر سے ہار گئے وہ گئے وہ نوجوان کہتے ہیں کہ بلکل میں ہار گیا تھا تو حضرت بھی وہاں داخل تھے نماز کا وقت ہوا تو فرمانے لگے یہ اتارو سارا کچھ اور میں نے نماز پڑھنی ہے انہوں نے کہا حضرت جی آپ کی طبیعت فرمانے لگے میرا وجود مجھے معسوس کرا رہا ہے کہ تیرے اندر طاقت ہے کھڑے ہو کے پڑھنے میں نے اپنے رب کریم کو سجدہ کرنا ہے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھوں گا میرے شیخ کامی حضور تاجو شریعہ رحمت اللہ تعالیٰ نے جب اٹھ کے نماز کے نیت باندھی تو وہ نوجوان کہتے ہیں کہ وہ بزرگ ضعیف آدمی جنہیں دو لوگ پکڑ کے لائے اور آئی سیو وارڈ میں داخل ہیں اور جینا بتا رہا ہے کہ بڑی طبیعہ تعلیل ہے جب انہوں نے اللہ اکبر کہا کہ کھڑے ہو کے نیت باندھی پھر رکوع کیا سجدے میں گئے تو نوجوان اپنی اممہ سے کہنے لگا مجھے بھی اٹھا کے بٹھاؤ ماں نے اٹھا کے بٹھایا تو کہنے لگا میں نے اس جگہ کا بوسہ لینا ہے جہاں بابا جی نے سجدہ کیا مسلمان تھا کہنے لگا مزا نہیں آگیا یار اس حالت میں اتنی امید اس حالت میں اٹھ پاندھ کمر کیوں ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے لوگوں میں امید کی شمع روشن کریں لوگوں کو یہ بتلائیں کہ آپ کوئی نوانس ہیں آپ کا رب بھی ہے آپ کے رسول بھی ہیں آپ کو زمالنے والا مالک موجود ہے آپ ہر احتیاطی تدبیر بتائیں پر خوف تو نہ دلائیں اللہ اکبر وہ نوجوان کہتا ہے کہ حضورتہ جو شریعہ تو چند دنوں کے بعد آسپیٹر سے چلے گئے لیکن میرا بلرد پریشر جو ہائی ہوتا تھا وہ نارمل ہوا اور طبیعت جو ٹینشن میں تھی وہ سکون میں آئی تو حضرت کے جانے کے اگلے جن اللہ نے مجھے بھی شفاہ آتا فرما آپ کا عمل آپ کا کردار آپ کی گفتگو مولا ہے کائنات شہرِ خدا علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس ایک شخص بڑی پریشانی کے عالم میں آیا بڑی پریشانی کہنے لگا حضور بتائیں مقدر کیا ہے تقدیر کیا ہے آپ فرمانے لگے یہ راستہ نا ذرا اندھیرہ ہے کہیں گھوم نہ ہو جانا کہنے لگے نہیں نہیں حضور بتلائیں مقدر کیا ہے فرمایا دریا گہرا ہے کہیں ڈوب نہ جانا حکمت والی باتیں ہیں نا مولا علی کہنے لگے نہیں حضور بتلائیں مقدر کیا ہے تو آپ فرمانے لگے اچھا میں تجھ سے پوچھ کے ہی تجھے سمجھاتا ہوں یہ بتا کہ اللہ نے تجھے تیری مرضی سے پیدا کیا تھا کہ اپنی مرضی سے کہنے لگے حضور نے اس نے اپنی مرضی سے پیدا کیا تھا تو فرمایا مارے گا بھی تیری مرضی سے نہیں اپنی مرضی سے ہی مارے گا اس لیے کہ اس نے نہ تجھے پوچھ کے پیدا کیا نہ تجھے پوچھ کے مارے گا اور زندگی میں جو تجھے ملے گا وہ رب کریم کی مرضی سے ہی ملے گا تو اس لیے میرے عزیز یاد رکھیں امید دلائیں لوگوں کو یہ وقت ہے قوم کے اندر امید پیدا کرنے کا شعور بیدار کرنے کا میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کو قیامت میں حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ فرشتے اس کو گھسیٹ کے لے جارہے ہیں فرشتے گھسیٹتے ہیں دوزق کی طرح تو مڑ کے پھر پیچھے دیکھتا ہے فرشتے پھر گھسیٹتے ہیں پھر پیچھے دیکھتے ہیں پھر گھسیٹتے ہیں پھر پیچھے دیکھتے ہیں دوزق کا دروازہ آ گیا تو پھر پیچھے دیکھ رہا ہے اللہ نے فرمایا واپس لاؤ فرشتے واپس لائے تو رب کریم نے پوچھا تو مڑ مڑ کے کیا دیکھتا ہے اللہ کو پتا ہے کیا نہیں لوگ کہتے ہیں نہیں پتا تھا تو پوچھا کیوں اللہ کو تو پتا ہے نا کیوں کیا دیکھ رہا تھا تو اور اس کرتا ہے اللہ میری زندگی کے اندر کبھی امید نہیں ٹوٹی میرا دل کہتا تھا میرا رب بڑای کریم ہے میرا اللہ بڑا مہربان ہے معاف کرنے والا ہے عطا کرنے والا ہے اے اللہ جب فرشتے گھسیٹتے تھے نا تو شیطان مجھے وسوسہ دیتا تھا اب تو جہنم میں جائے ہی جائے لیکن پھر میری امید ہوتی تھی نہیں تیرا رب بڑا کریم تو میں مڑ کے پھر پیچھے دیکھتا تھا پھر یہ مجھے گھسیٹتے تھے تو پھر وہ مجھے وسوسہ دیتا تھا اب تو دوزخ میں جائے ہی جائے تو پھر میرے اندر سے آواز آتی تھی نہیں تیرا رب بڑا کریم ہے اے اللہ دوزخ کا دروازہ آ گیا پر میری امید نہیں ٹوٹی تو رب کریم فرشتوں سے فرماتے اسے جنت میں بھیج دو اللہ تیرے ہی فیصلے ہیں پر پہلے دوزخ تو رب کریم فرمایا تمہارے اوپر ثابت کرنا چاہتا تھا تمہیں بتانا تھا کہ جو میری رحمت کتنی امید رکھیں اسے جہنم نہیں دی جاتی میں اسے جنت عطا کیا کرتا رحمت دا دریا الہی ہار دام وغدہ تیرا کہ جے ایک کترہ بخشیں میں لوں کہ کامو بان جاند ہے میرا تو امید کے دامن کو تھامیں شوق محبت اور ہر بیماری میں یہی آل ہے یہ شوگر والا گئے دل پہ لگا لے کہ ہائے شوگر ہو گئی تو پھر گیا کینسر کے مریض یا وہ دوائی ان کو لگائی جاتی ہے تو بال جھڑ جاتے ہیں اور حالت بدل جاتی ہے رنگ کالا ہو جاتا ہے لیکن میں نے بہت سارے لوگوں کو زندہ دل دیکھا ہے جو کہتے ہیں یار رب کی مرضی ہے پھر کیا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے اور وہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں زندگی تو زندہ دلی کا نام ہے مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں تو شوق پیار محبت وارفتگی پیدا کریں